سنو زندگی بکا رہی ہے تم کو بڑھے چلو دی سٹینڈڈ کالیج روشن پرعظم اور صحت مند مستقبل کا امین زندگی کو باوقار طریقے سے رمضہ ورکھنے اور نوجوانوں کے محفوظ مستقبل کے لیے سٹینڈڈ کالیج نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے بچے تعلیم کی شہرہ پر گامزن رہیں غیر یقینی حالات میں یقینی مستقبل دی سٹینڈڈ کالیج کے ساتھ ایڈمیشن اوپن آئیں پاکستان کو آگے پڑھائیں محتاط ہو کر اور اعتماد کے ساتھ دی سٹینڈڈ کالیج گلز کیمپسز پیرس روڈ حاجیپورہ روڈ سیدھپور روڈ کھچیاں بوائز کیمپس سرکولر روڈ اسلام علیکم کلاسز کیسے ہیں بٹا آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں آج ہم تامیہ امراض کریں گے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر سکسٹین ہے اور اس میں بھی ہم امراض کو پڑھ رہے ہیں آپ نے اب تک نفسیات کے جتنے بھی امراض کو پڑھا اس کو دے پڑھنے کے بعد آپ کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ ہر چیز جو اپنی میانہ روی سے کم یا زیادہ ہو جاتی ہے وہ ایک مرز کی شکر اختیار کر لیتی ہے آج ہم پڑھنے لگے ہیں ایٹنگ ڈیس آرڈرز آپ کا پیج نمبر سیونٹی نائن ہے آپ اس کو کھول لیں تامی امراض بیٹا تامی امراض سے مراد ایسے مریض ہیں ایسے امراض ہیں جس کا تعلق کھانے پینے سے ہوتا ہے ان میں فرد یا تو کھانا پینا بہت زیادہ کم کر دیتا ہے یا کھانا پینا بہت زیادہ کر دیتا ہے یہ دونوں حالتیں اب نارمیلٹی میں آتی ہیں اور ہم اس کی دو اقسام پڑھتے ہیں کم خوری اور پور خوری اور اس سے ہم اقسام کو پڑھیں گے اور اس کے اسباب کو پڑھیں گے کہ اس میں فرد پر کیا سرات ہوتے ہیں اس کا کیا علاج ہوتا ہے بیٹا جو کم خوری ہے اس میں فرد بہت کم جو ہے وہ گویا بہت کم اس کو بھوک لگتی ہے بہت کم بھوک کو بظاہر کرتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ فرد کا جو بزن ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اس کا بزن بھڑ نہ جائے اور وہ اس تاثر کو لینا چاہتا ہے کہ اس کی جو جو وہ ہے موٹا نہیں ہے اس میں افسردگی پائی جاتی ہے بیچارگی کا احساس بڑھ جاتا ہے سماجی کنارہ کشی اختیار کرتا ہے ایسے فرد کی سوچ اور فکری عمال بڑے جامد ہو جاتے ہیں پیش قدمی کی صلاحیت کم ہوتی ہے بے ساختگی کی کمی ہوتی ہے کھانا کھانے سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں کہیں ہم موٹے نہ ہو جائے ہماری جسم کی ساخ خراب نہ ہو جائے کم خوری کی عادی افراج جذبات کے اظہار پر حد زیادہ کنٹرول کرتے ہیں اور ہر وقت اپنے وزن کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں ایسے افراد حد سے زیادہ چاہتے ہیں کہ جو تردید حقیقت کو بطور دفاعی مکانیت کے استعمال کرتے ہیں ان میں بے چینی زیادہ ہوتی ہے جنسی کردار میں یہ ادم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ فرد کھانے پینے کے متعلق جو ہیں وہ زیادہ کوشش نہیں کرتے بلکہ سے دور بھاگتے ہیں کہ کہیں ہم موٹے نہ ہو جائے قوت مدافعت کی ان کے اندر کمی ہوتی ہے ان کے جسم کے در جہرارت بہت کم ہوتا ہے جل جلد خوشک ہو جاتی ہے ہڈیاں لاغر ہو جاتی ہیں قبض اور میدے کا در جو ہے وہ شکار رہتے ہیں کاہلی رہتی ہے نیند کی کمی رہتی ہے وزن کی کمی ان کے اندر رہتی ہے اس کے بارکس جو دوسری قسم آتی ہے وہ ہے پورخوری اس میں کیا ہے اس مرض میں فرد کو جدائی طور پر کھانے کا دورہ پڑتا ہے وہ بہت تیزی سے کم وقت میں بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اور پھر اسے کو کھانے سے روک نہیں سکتا جب وہ کھا رہا ہوتا ہے کیونکہ تکلیف ہے نا اس کے بعد کھانے کے بعد وہ ایسا بے بس ہو جاتا ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ تو میں بہت زیادہ کھا چکا ہوں وہ بدل ہوتا ہے میرا بزن بڑھے گا اب وہ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے حلق میں انگلیاں دیتا ہے بار بار واش روم جاتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اس کو جو ہے وہ ضائع کرے اور پتلا ہو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ بیٹا اس میں فرد کو ہر دو دو گھنٹے بہ دورے پڑتے ہیں کھانا کھانے کے وہ چھپ چھپ کے کھانے کھاتا ہے اس کے بعد اس پر ایک افسردگی تاریح ہو جاتی ہے کہ وہ موٹا ہو جاؤں گا پھر وہ اس کو کم کرنے کے لیے وامٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کو بتانے سے ڈرتا ہے کہ میں کتنا کھاتا ہوں یہ اب کوئی پلان کر کے نہیں کھاتا ویسے سامنے کھانا آتا ہے اور یہ آئیس کریم پولڈرنگز اس خطرناک حد تک کھاتا ہے جس سے کہ مریض کو دورے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے انسان کی حالت بے انتہاشا کھانے کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی طور پر وہ شدید دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اس کا علاج یہ ہے بیٹا لیکن اس میں مبتلا افراد کا علاج سب سے مشکل بہت زیادہ مشکل ہے اس لیے کہ یہ افراد جو ہیں یہ فیل ہی نہیں کرتے کہ ہم بیمار ہیں تو ظاہرہ جب تک آپ فیل نہیں کریں کہ آپ بیمار ہیں تب تک آپ کا علاج بہت مشکل ہے اگر ان کو ہسپیڈل میں لائے بھی جاتا ہے تو بڑی مشکل سے ان کو ذہنی طور پر امادہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے علاج کروائیں جو کم خوری کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ کھا کھا کہ ان کا میدہ سکڑ گیا ہوتا ہے جسم کا کچھ قبول نہیں کرتا ہے اس لیے ان کو ڈرپس لگتی ہیں تاکہ ان کا کھانا وہ سٹارٹ کریں باڈی میں طاقت آئے تھوڑی پھر ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے ان کو اکثر صرف کھانے کے ٹائم پر ڈاکٹر اور نرس ان کو ملتے ہیں تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ جب ہمیں کھانا ملے گا تو ہمیں کوئی ملنے آئے گا ورنہ ان کو تنہا رکھا جاتا تاکہ وہ کھانے کی طرف آئیں ان کا ایک پلان بنایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کھانا ہے تاکہ آپ کھاتے رہیں اس کے اندر ان کی ایک مشروطیت پیدا کی جاتی ہے کہ اگر وہ یہ کھائیں گے تو ان کے ساتھ یہ اچھا ہوگا اگر وہ نہیں کھائیں گے تو ان کے ساتھ یہ برا ہوگا یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ کھانے کی طرف آئیں اور وہ یہ جو کم خوری کی وجہ سے ان کے اندر اتنی زیادہ تکلیفیں ہیں وہ ٹھیک ہوں ذہنی طور پر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں ان کے جو وہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا جو وزن ہے اس کو منٹین کیا جائے تاکہ وہ کافی دیر تک ان کا وزن ایک جیسا رہے تاکہ وہ بے فکر ہو کر کھانا شروع کریں کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا کھا لیں تو ہم فوراں ہی بہت زیادہ موٹے ہو جائیں گے اور ان کے اندر اچھی کھانے کی جو افادیت ہے اس کو بھی جاگر کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ کھانے والے جو ہیں وہ پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے ان کے اندر وقوفی کرداری طریقہ کو اپنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی تھیرپی بھی کی جاتی ہے ان کو ایسا ان کے کردار میں ایسی چینج لانے کوشش کی جاتی ہے جس کے ساتھ وہ خود اپنے کھانے سے ہاتھ کو کھین سکیں اپنے اندر فیل کر سکیں کہ اب میں فل ہو گیا ہوں اور اس زیادہ کھانا میرا اپنے ساتھ زیادتی ہے میڈیسنز دی جاتی ہیں ان کی فیملی کے ذریعے ان کو سکھایا جاتا ہے ان کے قریبی دوستوں کے ذریعے ان کو سمجھایا جاتا ہے بار بار ان کی کانسلنگ کی جاتی ہے اور تاکہ وہ اس بہت بڑے مرض سے باہر نکل سکے غزائی اداعت بیٹا بہتر بنانا ہے جس کی سب سے ضرورت ہوتی ہے وہ خوراک ہوتی ہے بیٹا اور جس طرح کی خوراک ہم لیتے ہیں وہ ہمارے مزاج پہ ہماری کارکردگی پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے اگر آپ ایک بیلنس ٹائٹ نہیں لیتے تو آپ کی کارکردگی بہت متاثر ہوتی ہے اور اگر آپ ایک بیلنس ٹائٹ لیتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے اس لیے کہ جو آپ کی باڈی ہے وہ اس کی میڈ ہے جو آپ خوراک لیتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے خوراک جو ہیں وہ اچھی نہ لے رہے ہوں تو آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہو سکتی ہر کام کرنے کے لیے متوازن غزہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ متوازن غزہ ہی آپ کو مکمل وٹامینز منرلز جو آپ کی باڈی کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام فراہم کر رہی ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند جسم کے اندر ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے اگر آپ کے اندر قوت مدافعت ہی نہیں ہے اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے بات کرنے کی تو آپ تو اپنی بات تک کو کنویر نہیں کر سکتے یہ تمام چیزیں طاقت سے ہوتی ہیں اور طاقت ہمیشہ اچھی خوراک کھانے سے متوازن غزہ کھانے سے آتی ہے ایسے نہیں آ سکتی آپ کے اندر کہ آپ ایک اچھی ڈائیٹ نہ لیں ایسے ہی جو لوگ جسمانی بیماری کا شکار رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے کام کو اچھی طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے اور وہ سماجی دوری کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر کام کو آج سے کل پر ڈالتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی ان کا ساتھ نہیں دیتی اگر آپ ایک متوازن غزہ لیتے ہیں تو آپ بیماریوں کا کم شکار ہوتے ہیں آپ کے اندر قوت مدافعت بڑھتی ہے اور جب آپ کے اندر قوت مدافعت بڑھتی ہے تو آپ کے اندر بیماری اتنی جلدی آپ پر حملہور نہیں ہو سکتی اور آپ کے اندر بھی پوری قوت موجود ہوتی ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس بیماری سے اور یہ تمام کا ممکن ہے جب اللہ کی دی ہوئی غزہ کو آپ متوازن طریقے سے کھاتے ہیں اگر آپ متوازن طریقے سے نہیں کھاتے تو آپ جب جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بھی مضبوط نہیں رہتے ہیں آپ کی قوت فیصلہ متاثر ہوتی ہے آپ کی قوت کارگردگی متاثر ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں جب متاثر ہوتی ہیں تو یہ آپ کی جو لائف ایس کو ڈسٹرپ کرتی ہیں اس لیے کہ آپ ہر کام کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہتے ہیں بہت زیادہ کھانا بھی آپ کو آپ کے کام سے دور کر دیتا ہے بہت کم کھانا بھی آپ کو آپ کے کام سے دور کر دیتا ہے ہر چیز میں میانہ روی ہی آپ کو ایک صحیح راستے پر لے کے جا سکتی ہے وہ سماجی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے فیصلہ کرنے کی قوت بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے اپنی زندگی بھی ہو سکتی ہے تو غزائی عداد کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گزار غزائی عداد کو اپنائیں اچھی غزائے کھائیں دے شک وہ کم مقدار میں کھائیں لیکن وہ آپ کو طاقت دیں اور کسی بھی چیز کو میں خبت کی حد تک اس میں مبتلا نہ ہوں بہت زیادہ کھانے کی حالت میں بھی اور بہت زیادہ اس حالت میں بھی کہ ہم موٹے نہ ہو جائیں یہ دونوں حالتیں انسان کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں تو بیٹا آج ہم نے اس کی اقسام کو پڑھا ہے اس کے سباب کو پڑھا ہے اس کے علاج کو پڑھا ہے اور بہتر غزائی کو پڑھا ہے کہ اس کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے بیٹا یہ آپ کو اتنے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس اس لیے کروائے گئے کہ آپ کے شورٹ پویسنز بھی اسے طریقے سے تیار ہوں آپ کے لانگ پویسنز بھی اسے طریقے سے تیار ہوں ایف اے ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے بیٹا کہ آپ نے بعد میں اس کا کچھ بھی یاد نہ کیا ہو یہ جتنا جتنا آپ کو دیا جا رہا ہے یہ آپ ایزیلی ایک دن میں اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ آپ تیار کریں گے آپ کے ایم سی کیوز بھی تیار ہوں گے آپ کے شورٹ پویسنز بھی تیار ہوں گے آپ کے لانگ بھی تیار ہوں گے برائے مہربانی بیٹا آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا میں بار بار آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں آپ کو بک کے سامنے کھول کے بتایا جاتا ہے کہ یہ پیج نمبر فلاں ہے اس کو کھولیں ہم یہاں سے آپ کو پڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو لیکن بیٹا اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک لفظ بھی نہ پڑھاؤ آپ نے اس کی ساتھ ساتھ تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کے کہیں سے بھی پیپر آئے آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے لانگ قویسن کی بھی شورٹ کی بھی آپ کے بیچے قویسن بھی اس کے دیئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ ساتھ ساتھ اس کے لانگ تیار کریں گے ساتھ ساتھ اس کے شورٹ تیار کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کر رہے ہوں گے ٹیک ہے تینکیو ویڈی مچ اب ہم اگلہ انشاءاللہ اس کا کریں گے اور آپ کا تھوڑا سا چپٹر یہ رہ گیا ہے تو انشاءاللہ اس کو ایک کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایک چپٹر ختم ہو جائے گا اور یقیناً اتنا اس کو مختصر کر کے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو کروایا گیا ہے کہ آپ کے لئے اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا ٹیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بیٹا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آپ انشاءاللہ اس کی تیاری ساتھ ساتھ کریں اللہ میں آپ کے لئے بہتر کرے گا تینکیو ویڈی مچ